بی جے پی کے کاری کاری ادھاکش جے پی نڈا نے بھلے ہی گریرات سنگھ کو یہ کہہ کر چھپ کرا دیا کہ وہ گھٹ بندھن کے خلاف اپنی بیانبازی بند کر دیں لیکن اتنا کرنے بھر سے جے ڈی او اور بی جے پی گھٹ بندھن کی گاٹھیں مضبوط نہیں ہوئی گریرات سنگھ نے بولنا بند کر دیا تو اب سبرمنیم سوامی میدان میں اتر آئے ہیں انہوں نے صاف شبڈوں میں نتیش کمار سے کہا کہ اگر جے ڈی او کو اپنی سیاست بچانی ہے تو بیہار میں یہ بی جے پی کے چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں رہے سبرمنیم سوامی نے کہا کہ اگر نتیش کمار اور ان کی پارٹی کو دو ہزار بیس کا بیدھان سبھاو چناؤ جیتنا ہے بی جے پی کے چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں ہی رہنا ہوگا نہیں تو اکھیلے چناؤ لڑنے کے بعد اس کی ستھیتی بہت کمزور ہو جائے گی اصل میں نتیش کمار نے بیہار کی سیاست کے لگ بھگ سارے پتے پھیٹ ڈالے اب ان کے پاس فیلحال کوئی دوسرا راستہ نہیں بچھا آر جی ڈی کے ساتھ جانے سے بھی کچھ ہوتا دکھ نہیں رہا ایسے بھی تیجسوی یادب لگاتار یہ کہتے پھر رہی ہیں کہ اب نتیش کمار کی انٹری کٹ بندھن میں نہیں ہوگی لوگ سبح چناؤوں میں ملی بڑی سپرتا اور اس کے بعد تین تلاق سے لے کر آرٹیکل تین سو سکتر کے مددے پر مودی سرکار سے پنگا مول لے کر نتیش کمار کوئی دباؤ نہیں بنا پائے دی جے پی کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ اگر اس بار بیہار کی کرسی پر اس کا نیتہ نہیں بیٹھا تو پھر آگے مشکل ہوگی لالو پرساد کی پارٹی بہت کمزور ہو چکی ہے اور نتیش کمار نے بھی اپنی سیاسی زمین کا بڑا حصہ گوایا ہے ایسے میں نتیش کے سامنے مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی سی ایم کی گدی بچائیں یا پارٹی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جی ڈیو تب ہی تک ایک جٹ ہے جب تک سکتا ہے سکتا گئی تو پارٹی بھی بکھر جائے گی